مصیح خدا انہوں نے آپ کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حارون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما ناظرین آج نیشنل نیوز ناما کے سٹوڈیو میں عظر ملک صاحب موجود ہیں جو کہ ایک سیاسی اور سماجی کارکون ہیں اور اس کے علاوہ وہ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور آج ہم ان سے بات کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ دعوت دی ہے ہم یوہن آباد کے چند ایک مسائل ہیں جو آج ہم ان سے ڈسکس کرنے والے ہیں اور خاص کر کے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آج نیشنل نیوز ناما کے سٹوڈیو میں ان سے بات چیت کی جائے گی تاکہ لوگوں تک ایک ایسی آواز پہنچ سکے جس کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آئین ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ازر ملک صاحب سر ہم آپ کو اپنے پروگرام آواز حق میں ویلکم کرتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے یوہن آباد کے جو مسائل ہیں ان پر بات چیت کرنے کے لیے نیشنل نیوز ناما کے پلیٹ فارم کو چھونا تاکہ یہاں سے آپ جو یوہن آباد کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں آپ اپنے بارے میں اگر ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے تو ضرور نیشنل نیوز ناما کی سکرین آپ کے سامنے ہے جی تینکیو بہر مچ پہلے تو حروم بھئی آپ کا تینکیو نیشنل نیوز کا تینکیو جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے مسائلز کو یہاں آباد کے وہ سارے آپ کے ساتھ نے شیرز کر سکیں اور میں اپنے خدا ان کا شکر کرتا ہوں جس نے آج ہمیں یہ تاکر دی ہے کہ ہم اپنی آواز کو اپنے لوگوں تک بیان کر سکیں جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ میں یہاں آواز سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک سوشل ایکٹیوٹیز ہوں اور میری ایک اپنی کوشش اور ایک اپنا پلان یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی مسیحی قوم کو پروٹیکٹ کریں اور ان کی ہیلپ کی جائے دوسرا آپ نے جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے آج کا جو مہارا بیان ہے وہ ہے یہاں آباد میں پانی کی پرابلم ٹھیک ہے سب خزشتہ کو دو روز پہلے سے 27-28 نومبر سے ایک واقعہ پیش آیا یہاں آباد میں جو کہ ٹیول کے اچانک بند ہونے سے یہاں آباد میں تقریباً اتنی بڑی عبادی میں ہماری بدقسمدی سے دو ہی ٹیول ہیں اور جس میں سے ایک ٹیول جو کہ بی اور سی بلوگ کے میڈ میں ہے اس کو بند کر دیا گیا اور وہ کسی بغیر کسی نوٹس کے پبلیکلی طور پر اس کو نہیں بتایا گیا کہ یہ کیوں بند کیا گیا اور جب اس ایشو کے بارے میں پتا کیا گیا میں اور میرے کچھ دوست وہاں پر گئے اور ہم نے چیک کیا کہ جناب یہاں پہ یہ پانی کا ٹیول کس وجہ سے بند کیا گیا ہے تو پتا چلا کہ جناب جو اس ٹیول کی پراپٹی ہے وہ جن سہبان کے پاس ہے راجہ نیتھانیل صاحب ایڈوکیٹ ہے ان کے پاس ہے ان کی پراپٹی کو کوئی اس ٹیول کی ویسے پرابلم ہو رہی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس ٹیول کو بند کر دیا اور جب اس ٹیول کو انہیں بند کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی میرے پاس لیگل عدالت کے ڈاکومنٹس ہیں جس کے تھو میں نے اس پانی کو بند کیا جو کہ واسہ کی نا اہلی ہے جو کہ اصلا تین چار سال سے وہ واسہ کو اپلیکیشنز موف کر رہے ہیں کہ اس ٹیول کی وجہ سے میری پراپٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ تھا سر وہ کاؤز جس وجہ سے ٹیول بند کیا گیا اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ اس کو کب تک یوں ہی بند رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی جب تک میری پراپٹی کا سلوشن ہی نکالا جائے گا میں اس کو ٹیل دین اس کو بند رکھوں گا پھر ہم نے اپنے علاقہ موزین سے رابطہ کیا کچھ دوستوں سے ڈسکیشن کی اس میٹر کے بارے میں کہ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی ہیں یہاں آباد میں ساجد کرسٹوفر صاحب جو کہ ہمارے آنے والے ایم پی اے کے امیدوار ہیں میری ان کے ساتھ فان پر کمیونکیشن ہوئی اور ان کو میں نے بتایا کہ سر ایک ایشو ہے یہاں آباد میں پانی کا جو کہ عرصہ دو دن سے چل رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہی پتا ہے کہ یہ پانی کسی ٹیول کی خرابی کی ویسے بند ہے جبکہ اس ٹیول پر سٹے لگا ہوا ہے کوئی ایلیگیشن ہے جس کی ویسے انہوں نے اس کو بند کیا ہے اور واسہ کہ ایس ٹی او ایکسین کو ہم نے ان سے رابطہ کیا ان سے ساری معلومات حاصل کی اور انہوں نے بتایا کہ جی میں ہم لوگ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کام میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی پراپٹی ہے اور اس پراپٹی کی وجہ سے وہ اس ٹیول کو بند کروا رہے ہیں عزر صاحب یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ مطلب ریز ہوتا ہے کہ اگر مطلب یہ جہاں پہ ٹیول لگا ہے یہ مطلب اگر ان صاحب کی پراپٹی ہے جی جی تو کیا جب مطلب یہ ٹیول یہاں پہ لگایا گیا تو اس وقت ان کو اپنی پراپٹی کا یا جو ٹیول کے لگنے کا ان کو ڈر نہیں تھا سر دیکھیں یہ تو جیسے کہ آپ نے یہ بتایا ہے جب انہوں نے وہ اپنی بیلڈنگ کنسکشن کیا ہے تو ان کو تو اس چیز کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا یہاں اگر ان کے مطابق انہوں نے واسہ کو وہ جب بیلڈنگ بنا رہے تھے نوٹس دی ہیں کہ اس کو یہاں سے رموف کیا جائے تو یہ تو چیزیں انہوں نے آلڑی واسہ اور ان کے درمیان تھی یہ ہمارے یہ ہونہ بات کے لوگوں کے درمیان نہیں تھی اور اس ایشو کو انہوں نے اگر واسہ کو اکسپرین کیا تھا تو اس ایشو کو ان کو پبلکلی طور پر ہمارے ایریا میں بھی جونسا تھا وہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ میری پرابلم ہے اور اس کو اس وجہ سے میں اس ٹیول کو بند کر رہا ہوں تو کیا مطلب اگر جو لاکہ مکین ہیں وہ ان کے پاس گئے ہیں یا انہوں نے جو واسہ کے محکمے سے کوئی مطلب اس طرح کی کوئی بات چیت کی ان کو اپنے مسئلے کے بارے میں اگاہ کیا ہے اگر کیا ہے تو واسہ نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں بھی ضرورت ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب اس سارے میٹرز کو دیکھا گیا اور پھر ہم نے جونسا نا ہے واسہ کے عہد دران ایکسین صاحب اور ایس ڈیو صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب راجہ صاحب کی جو پرابٹی ہے وہ ٹیول جونسا ہے اس پرابٹی میں ہے اور وہ ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کافی دیر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے ریموف کیا جائے لیکن واسہ کے پاس ابھی ایسا کچھ سرینڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک دم سے اس کو یہاں سے ریموف کر دیا جائے کیونکہ ایک ٹیول لگنے کے لیے منیمم جونسا ہے وہ ایک سے دو کروڑ روپے کا بچٹ ہوتا ہے اور پلس میں اس کے لیے وہاں پر زمین درکار ہے جب یہ سارا میٹر ہمارے سامنے آیا اور میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے بھائی ساجد کسٹوفر صاحب جب ان سے میں نے یہ چیزیں ایکسپلین کی تو انہوں نے ایسٹیو سے اور ایکسین سے رابطہ کیا اور بقاعدہ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے میٹنگ کی اور اس صورتحال کے بارے میں انہیں پورا جائزہ لیا جب انہوں نے وہ ساری چیزیں ان کو ایکسپلین کی کہ ایک انسان جس کا گھر ہے وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ وہاں پر ٹیول لگنے دے یا اس کو بند کروائے یعنی کہ یہ تو ان کی جنون ایک پرابلم ہے نا جی جی ظاہر سی بات ہے مطلب ٹیول کی وجہ سے اگر ان کے گھر کا نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مطلب اس بات کا وہ حق رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ بند کروائے جائے جی بلکل لیکن سر دیکھیں اس کے لیے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو اگر ان کے گھر کو نقصان ہو رہا ہے تو پہلے ان کو پبلک کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان کو دو دن پانی جو بند کیا ہے اس سے بہت سارے گھروں کو پرابلم پہنچی ہے بہت سارے بچے جو دو دن سکول کی پرابلم ان کو فیس کرنا پڑا تو ان میٹرز میں جب میں بتا رہا ہوں کہ راجہ صاحب سے ایس ڈیو صاحب ایکسین صاحب واسا سے کنٹیکٹ کرنے کے بعد جب راجہ صاحب سے میٹنگ کی گی تو راجہ صاحب نے کہا کہ سر یہ میرا گھر ہے اگر اس کی چھت نیچے گر جاتی ہے اس کی بیلڈنگ کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ میرے گھر کی ذمہ داری لے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں بلکل ان کا رائٹ ہے اس چیز کے لیے پھر وہاں پر جب ہمارے بھائی ساجت صاحب اس میٹنگ میں تھے تو انہوں نے اس چیز کو جب راجہ صاحب کے ساتھ ڈسکشن کیا تو انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری لی کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو بھی پرابلم ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پوری سوسائٹی کو پورے ایریا کو پانی دیا جائے اور آپ کا گھر نیچے گرا دیا جائے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ابھی وقتی طور پر آپ ہماری قوم کو ہمارے لوگوں کو پانی کی سکلس سے محفوظ کریں اور پانی کو آپ اس کو ٹیویل کو آن کریں جب وہ ان کے ساتھ کچھ انہوں نے اپنی ڈیٹیلز وہ ریٹرنز ان کے ساتھ شیئر کی اور کچھ وربلی ڈسکشنز ہوا تو اس پہ ان کے ساتھ کچھ مذاکرات ایسے ہوئے کہ ہمیں ایک ٹائم دیا جائے تاکہ ہم لوگ اس ڈیویشن کے دوران اپنے ایریا میں ایک نیا ٹیویل کہ آپ اپنے ایریا میں ایک زمین کا ارینجمنٹ کریں دن ہم لوگ آپ کے لیے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے تھو ٹیویل کا ارینج کریں گے اور اس بات کے لیے ہمارے ایریا میں سے ساجد کسٹوفر صاحب نے جن سے وہ ہمیں یقین دہانی کروائی ہے اور وہ اس کام کے لیے برپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہونا بات کے لیے اس ٹیویل کے لیے زمین کا ارینج کر رہیں اور پلس میں ساتھ میں میری ان سے خواہش تھی کہ سر اگر ہم نے اتنے سالوں سے اس پرابلم کو فیس کیا ہے پانی کو اس کے ساتھ پینے کے پانی کی ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے ہمیں چاہیے کہ اس ٹیویل کے ساتھ ہمیں ایک فلٹر پلانٹ بھی جھونسانا وہ نسب کروانا چاہیے تاکہ یہان آباد میں جتنی عبادی ہے وہ گرد و نما کے ایریاز میں جاتے ہیں اور وہاں سے پینے کے پانی کو وہاں سے فرام کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو کہ واسہ کے تھو ہمارے گھروں میں پانی آ رہا ہے وہ بھی پانی استعمال کے لائک نہیں ہے اس میں بھی گٹروں کا پانی مل کر ہمارے گھروں تک آتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ واسہ کی کتنی بڑی نیگلیجنسی ہے کہ وہ آج تک اس پرابلم کو سالو نہیں کر رہے کر رہے اور ہمیں اس وقت اس چیز پہ متوقع ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ یہانہ باد سے واسہ کو بل پے کر رہے ہیں تو اس پانی کی جو کہ صاف ہونا چاہیے ذمہ داری بھی واسہ کی ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے حضر بھائی یہاں پہ ہم اس ٹیول کی بات کریں تو کیا یہانہ باد میں ایک ہی ٹیول ہے یا اور بھی ٹیول ہیں جی صرف دیکھیں یہانہ باد میں صرف دو ٹیول ہیں جو کہ یہانہ باد کو پورے یہانہ باد کو کور کر رہے ہیں اور عبادی جو کہ شاید نیشنل نیوز آلرڈی وہاں پر یہانہ باد کو وزٹ کر چکی ہے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی عبادی نہیں ہے اور وہاں پر میرے اندازے کے مطابق ایک منیمم تین سے چار ٹیول ہونا چاہیے تاکہ پانی کی جونسی قلت ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اگر ویسے ہم یہاں پہ بات کریں تو ہر بلوگ کا ایک اپنا الگ سے ٹیول ہونا چاہیے سب دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اتنا مطلب ایزی تو نہیں ہے ایک تقریباً ٹیول کی جو لاغت ہے وہ منیمم دیر سے دو کروڑ روپے ہوتی ہے اور وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو یہ واجسہ کو پلان کرنی چاہیے ہم لوگ تو ہمیں جو پرابلم ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا سلوشن جونس ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو ہمارے اس ادارے کو کرنا ہے جو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح اچھا تو یہ جو ٹیول کا بھی پرابلم چل رہے ہیں یہ ہمارے کون کون سے بلوک جو ہے وہ پانی فراہم کر سر اس کو منیمم ہمارے پانچ سے چھ بلوک ہیں ٹوٹل نو بلوک ہیں یوناباد میں پانچ سے چھ بلوک کو یہ ٹیول جو ان سے وہ پانی مہیا کرتا ہے اور یہ آپ اندازہ کریں چھ بلوک میں میں آپ کو اندازن بتا سکتا ہوں کہ اگر ایک بلوک میں چار سو گھر ہیں پانچ سو گھر ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ پانچ بلوک میں کتنے گھر ہوں گے اور کتنے لوگوں کے لیے پرابلم بناواتا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیول کا جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا واسا کی جو کار کردگی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے بھی جی بلکل ایسی ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بات کیا کہ یوہن آباد جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادی ہے مسیحوں کی تو کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا مائنورٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ جو گرمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس طور سے کام نہیں کرتے جس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے جی سر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں میں تو کسی کی بات نہیں کر رہا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جب میں میرے گھر میں سرکاری پانی جب ہم لوگ ٹیوگل کا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے بدبو آتی ہے یہ تو میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا اور اس چیز کے لیے دیفینٹ ہم جو ان سے وہ کسی کو کسی انسان کو نہیں کسی ایریا کے پرسن کو نہیں پوائنٹ آٹ کر سکتے ہم نے تو ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے واسا ال ڈی اے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمارے ایریا کو جو کہ یہ ہنہ آباد ایک مسیحوں کی عبادی ہے وہاں پر صاف پانی کے انسان کو اس محول کو اس طریقہ کار کو بہتر کریں حضر بھائی مطلب اتنی بڑی یہ بستی ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ ایک تو جو وارٹر فلٹر پلانٹ ہیں وہ نہیں ہے اور جو لوگ ہیں وہ دوسرے علاقوں سے مطلب پانی لے کے آتے ہیں کیا یہاں پہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جو یہاں کی رہائشی ہیں یا بہت ساری انجیوز بھی یہاں پہ کام کر رہی ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں تو کیا اپنے طور پہ یا جو ہمارے بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں پہلے کہہ رہا ہوں تو کیا ہم اپنے طور سے اتنی بڑی عبادی کو جو ہے وہ ساپ پانی جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکتے مطلب ہم کہیں پہ جو وارٹر فلٹر پلانٹ ہے وہ نہیں نصب کر سکتے سر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں یہاں آباد نے تقریباً دو سے تین فلٹر پلانٹس ان سے ہیں وہ لگائے گئے تھے لیکن بدقسمتی وہی جو ہمارے مسیحیوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کو چند دنوں کے لیے چند دنوں کے بعد وہ سیٹ اپ بند کر دیا جاتا ہے اور آج بھی وہ دو سے تین فلٹر ہیں جو کہ بند کر دیا گیا ہیں اور لاسٹ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کی ستائیس یا اٹھائیس نومبر کو نیشنل نیوز پہ میں نے ایک آپ کی دیکھا تھا کہ آپ نے نیشنل نیوز نے ایک پروگرام ارگنائز کیا تھا قبرستان کے حوالہ سے اور وہاں پر میں نے ایک نیوز میں دیکھا تھا کہ جناب ہمارے ایڈورڈ کیسر صاحب ہیں جو کہ نیشنل نیوز کے وساست سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ایک فلٹر پلانٹ جو کہ قبرستان مکھا کے قبرستان میں ہیں وہاں پر وہ اس کو رینویٹ کروا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس فلٹر کو پلانٹ کو چلایا جائے تاکہ لوگوں کو پانی کی فراہمی صاف پینے کی فراہمی جو ان سے میسر کی جائے تو ابھی آپ اس پروگرام کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سر میں اپنے ساری یہاناباد کی عوام کو اپنے سینئر جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسا کہ ہمارے بھائی امیدوار ایم پی اے ساجد کسٹوفر صاحب اس کام کے لیے آگے بڑے ہیں بہت سارے اور بھی دوست ہیں بہت سارے اور بھی ہمارے عزیز ہیں جو اس کام میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے میری التماس ہے کہ آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ چلیں اور اس کام کو جلد جلد حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ اپنا مشورہ کریں میٹنگز کریں تاکہ جو پرابلم پچھلے دو دن سے یہ ہونا بات کو فیس کرنا پڑی ہے اس کلد کو ہم لوگ فیوچر میں آنے والے دنوں میں سامنا نہ کریں کیونکہ دیکھیں میں یہاں پر کسی پارٹی کو کسی عہدے دران کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہم لوگ ایک جنرل بات کر رہے ہیں اپنے ایریا کی کہ ہمارے ایریا میں پانی کی ایسی کلد ہے جو کہ ہر گھر کے لیے بہت ضروری ہے صاف پینے کا پانی جو کہ میں بتا چکا ہوں بلکل نہیں ہے اور جو پانی ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کھانے کے لیے اور ہمارے گھر کے استعمال میں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا بنانے کے لیے بھی استعمال کے لائک نہیں ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہم یہ ہونا بعد میں ہمیں ہمارے لوگوں کو اس پانی کو یوٹلائز کرنا پڑتا ہے اور جیسا کہ ساجد صاحب نے اس بات کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اس بات کے لیے یقین نہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ سے اپنی پوری کوشش سے یہ ہونا بعد میں نیا ٹیوبن زمین اور فلٹر پلانٹ جو ان سے وہ نصب کروائیں گے اور وہ جلد ہی اس بات کو جو انہوں نے ہمارے لوگوں کے درمیان ہمیں ایکسپلین کی ہے اس کو پورا کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ کے ساتھ دوسرے ہمارے جتنے بھی رہنماں ہیں وہ یہانہ باد کو جو لوگ اور بھی لوگ یہانہ باد کی جو ان سے فلا و ببود میں کام کرے ہیں اس پرپس میں ان کا ساتھ دیں اور اپنے ایریا کی اس سب سے بڑی قلت کو جو کہ ہمارے ایریا کے لیے بہت سالوں سے ہے اس کو دور کریں اور یہانہ باد کو اور ان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں بہت شکریہ عزر صاحب آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ نے آج یہانہ باد کے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھا اور خاص کر کے پانی کے مسئلے کو جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے تعلق سے یہ پیغام اداروں تک بھی پہنچے گا ان تمام لوگوں تک پہنچے گا تاکہ یہانہ باد جو کہ مسیحوں کی بڑی بستی ہے وہاں پہ پانی کے مسئلے کو آنے والے سال میں میں یہ کہوں گا کہ اس سال یہ سال تو اب ختم ہو رہا ہے آنے والے سال میں ضرور جو ہے وہ اس مسئلے کا حل کریں گے اور لوگوں کو پینے کے لئے ساف پانی فرہام کریں گے آپ کا بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے ازر ملک صاحب کی باتچیت کو اور سنوی رہے تھے ان کو وہ اپنے علاقے کے لئے ایک پیشن رکھتے ہیں ایک پین رکھتے ہیں اور آج انہوں نے نیشنل نیوزرمہ کے پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے وہ یوہان آباد کے ایک بڑے خاص مسئلے کو ڈسکس کیا ہے جو کہ پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ایک زندگی ہے اور پانی کے بغیر کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ہم اپنے گھروں کو ساف نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو ساف نہیں رکھ سکتے اور یہی گندہ پانی پینے کے بعد مسائل ہیں ان کو جنم دیتا ہے تو آج اس پروگرام کے تعلق سے یہ پیغام آپ تک ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے سال میں یوہان آباد کو ساف پانی فرہام کیا جائے وہاں پہ جو ٹیول کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ جو ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں جو کہ یوہان آباد کے رہائشی ہیں ان کو ایک تو ساف پانی ملے اور دوسرا ان کی جو لائف ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو سکے تو آپ اس میسیج کے ذریعہ سے آپ اپنے جو خیالات ہیں ان کو بھی نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر شیئر کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی حل ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ آپ شیئر کیا کریں تاکہ اسی طرح کی کہیں بھی کوئی بھی کہانی ہے سکے اب مجھے اور میرے کیمروین تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ